مکتوب نمبر ایک سو اکتالیس بمولا محمد قلیج صدوری افتا در بیان آن کے عمدی انکار محبت و اخلاص است یہ مکتوب شریف محمد قلیج صاحب کی طرف سادری کیا گیا ہے اس بارے میں کہ تمام کاموں سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ اہلاللہ کے ساتھ محبت اور اخلاص کر لیں اہلاللہ کے ساتھ محبت رکھیں اخلاص رکھیں اللہ کریم آپ کو ترقیات عطا فرمائے بحرمت سید المرسلین علیہ وعلیہم وعلیہ السلوات والتسلیمہ آپ اپنی قلبی احوال کے بارے میں مجھے کچھ نہیں لکھ رہے ہیں کہ چی صورت دارد کیا حالت ہے دیکھیں مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کہ جو مردین ہیں نا انہیں اپنی قلبی احوال اپنی باطنی احوال کے بارے میں خود بھی پتا چلتا تھا کہ میری لطائف میں ذکر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیسی میری حالت ہے میں کس پوزیشن میں ہوں تو مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کو وہ لکھا کرتے تھے تو آپ مبارک محمد قلید صاحب کو فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ آپ کے باطنی احوال کیسے ہیں آپ ضرور اس احوال کے بارے میں بھی مجھے بتایا کریں کہ موجبی توجہ غائبانہ استو یہ لکتہ یاد رکھیں اگر آپ اپنی شیخ کو اپنی احوال لکھیں بیجیں آج کل تو جدید دور ہے آج فون کر کے ان کو بتا دیں تو کیا ہوگا یہ پھر آپ کو شیخ غائبانہ توجہ کرتے رہیں گے اور اس سلسلہ علیہ نقش بندیہ میں مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک مکتوب شریف میں کوٹ کر چکا ہوں پہلے بھی کہ مجدد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں حاضر اور غائب مرد اور عورت بوڑا اور جوان چوٹا اور بڑا حتیٰ کے اموات بھی اقتصاب میں یقصان ہیں تو اگر آپ اپنی شیخ کی بارگاہ میں ایک آج کل کے دور میں ایک اس ایم ایسی کر لیں آپ اپنی شیخ کو آج کل کے دور میں ایک وٹس ایپ کر لیں تو جب آپ وٹس ایپ کرتے جائیں گے تو وہ آپ کے نام اور وٹس ایپ کو دیکھے گا آپ کے اس ایم ایس کو دیکھے گا تو وہ توجہ غائبانہ آپ کی طرف کرتے رہیں گے محبت اور اخلاص ہیں اہلاللہ کے ساتھ آپ کی محبت رہے اخلاص رہے یہ سب سے بہترین اگر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی ترقی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس پر کوئی دکھ نہیں ہے چون استقامت بر اخلاص امید اس کی کار سینین بسعات میسر گردد لیکن چون کہ اگر آپ کا تعلق اور استقامت اخلاص اور محبت فقراء کے ساتھ ہے تو کہی نہ کہی کبھی نہ کبھی تمہیں وہ کچھ عطا کر دیں گے کہ سالوں کا کام ساعات میں گھڑیوں میں کر دیں گے اگر آپ کی اخلاص ہے آپ کی محبت ہے اپنی شیخ سے تو ابھی کچھ نہیں ملا تو آنے والے اوقات میں انشاءاللہ جو سالوں کا کام ہے وہ آپ کی گھڑیوں اور سکنڈوں اور منٹوں میں ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی اخلاص اور محبت پر استقامت ہو والسلام على من اتبع الہدہ کہشک حالی من ابر خطوش موسیقی